موسیقی شائع ہوا ہے جس کے ساتھ بھٹائی کے دو سو اکاسی عرص کے موقع پر رونمائی ہوگی انخیالات کا احسار غلام شبیر پیراہن کے لطیف کے پاک ہو اجازم امنائی سے موبائل فون پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کے علاوہ شاہ لطیف کی دعاوں سے آج دری تمنا پوری ہوگی شاہ جو رسالو کے خدا جلد جوچ آپ کو دائیں کہ سندھ مصنف کو مبارک بات بھی پیش کر رہے ہیں خبر دے باگ کو سب سے پہلے پاوکرس نیوز سے بیرو چیف لو دھرامرک محمد اشد رائی کے مطابق پاک پتن کی دہیر چک نمبر آپ کو تائیں کہ چھتر ڈی نورپور سردار ایم پی اے منصف ڈوگر اور ایم این نی میا احمد رضا کے علاقے میں اُبلتے ہوئے گھٹروں کے گندے پانی اور بارشوں کے پانی ان سے عوام کا گزرنا اور چینا دشوار ہو گیا شہر گلی و محلوں میں پانی داخل ہو چکا ہے شہری ہیپیٹائٹرز جیسی بیماری مبتلا ہونے لگے کئی مرتبہ انتظامیوں کو نشاندہ ہی کرنے کے باوجود ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا مقامی لوگوں نے میڈیا سے گرتو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں دوک سکھ نماز جنازہ اور مسجد میں نماز ادا کرنے کے لئے مشکلات کا سامنا ہے کئی مرتبہ عوامی رمائندوں کو بھی اگا کیا لیکن ابھی تک عوامی رمائندوں کے کان پر جون تک نہیں پہنچی آلہ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل ہے خبر دیں شجابات سے بیروچی فضل تاج قریشی کی مطابق قاب کو خبر دیں کہ ڈیپٹی کمیشنر وسیم حامس اندھو نے شجابات کے مرکزی علاقے سکندر آباد اور بستی کھوکرہ کے علاقوں کا دورہ کیا اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر ریونیو کانسل سکندر آباد کے منیجمنٹ کمیٹی سے ملاقات کی اور ان کے مسائل دریافت کی ڈیپٹی کمیشنر میکمہ لوکل گورنمنٹ کو علاقے میں سیرویج اور صفائی کے انتظام بہتر کرنے کا ٹاسک بھی دیا دہی یونین کانسلٹوں میں صفائی ستھرائی کی بہتری کے لئے مقامی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے لوکل گورنمنٹ اور مقامی کمیٹی صفائی اخراجات کی ریکاوری کی ذمہ دار ہوگی ساتھ ستھا پنجاب مہمے تمام دہی علاقوں میں سیرویج اور صفائی مسائل حل کیے جائیں گے خبر دین خوشاب سے ڈیسٹک بیورو چیف راجہ نوریلہ یاطف کے مطابق اکٹیپٹی سپرینڈنٹ پیٹرولنگ پولیس زلہ خوشاب ارشد محمود گوندل نے اپنے دفتر زلہ خوشاب کے تمام پیٹرولنگ پولیس ٹیشنز کے انچارج کے ساتھ میٹنگ کی اور ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا دورانے میٹنگ دی ایس پی پیٹرولنگ پولیس نے تمام پورسٹ انچارج کو ہدایت کی ہے کہ روڈ پر ٹریفک اور ان کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف زیادہ زیادہ کاروائی عمل بنائیں پولیس ایپ کا زیادہ زیادہ استعمال کر کے پی او سی اے اور اسلام انشیات کے خلاف زیادہ زیادہ کاروائی عمل بنائیں ارشد محمود گوندل نے کہا کہ روڈ پر دوران چیکنگ لوگوں کے ساتھ اچھا برطاو کریں اور جہاں تک ممکن ہوں ہیلپ کریں میٹنگ میں زلہ خوشاب کے تمام پیٹرولنگ پولیس پولسٹ کے انچارج نے شرکت کی خبر دیں باب کو جیتناسین خوشاب سے جہاں پہ راجل نور اللہ یادف کے مطابق آپ کو گاہ کرتے چلیں کہ ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل خوشاب احمد صحیح پیدر سدار جشنہ ازادی کی تقریبات کے سلسلے میں ریوینیو میٹنگ کا انعقادر دی سی آفیس میں ہوا آپ کو بتائیں کہ ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل نے تمام محکموں کے سربراہان سے چودہ اگست کی تقریبات کے انتظامات کے برئیمی بریفنگ دی اور اس کے علاوہ انہوں نے تمام محکموں کے سربراہان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے پلی ڈیپارٹمنٹ میں یوم ازادی کی تقریبات کا انعقاد کروائیں اس موقع پر سوشل میڈیا تقریبات کا انعقاد کروائیں اس کے علاوہ پولیس اور دیگر محکموں کے سربراہان بھی موقع پر موجود تھے قبل ان شاپو جہانیہ سے آپ کو بتائیں کہ شاپو جہانیہ سے سندھی کی مطابق شاپو جہانیہ میں جسکم کی جانب سے سندھ کے عظیم فرزند شہید بشیر خان قریشی کی پینسٹھویں سالگیرہ کے موقع پر پریس لپ کی شہید صحافی حاجی منیر احمد رائنگ ہال میں تعلیم کی گونج میں عبدالفتہ بگھیو گلڈاہری اور اس کے علاوہ دیگر نے آپ کو بتاتے چلیں کہ دیگر نے کہا ہے کہ شہید بشیر خان قریشی جی ایم سید کے سپاہی نظریاتی اور اس کے علاوہ امنی رحماؤں تھے جنہوں نے ساری زندگی سندھ کے حقوق کے لیے جدوجہد کی انہوں نے کہا کہ شہید بشیر خان قریشی جیسے بہادر اور دلیر فرزند تاریخ میں کموں بیش پیدا ہوتے ہیں سندھ کے لوگوں سے پیار کرتے ہیں اس لئے سندھ کے لوگ بھی بشیر خان سے پیار کرتے ہیں رحماؤں نے کہا کہ ہم ایسے بیٹوں پر ہمیشہ فخر کرتے ہیں خابت انٹرویجنل بیورچی فضل تاج قریشی کے مطابق شجعباد آرپی امولتان کیپٹنٹائید محمد سحیل چودہی نے اولمپین گول میڈلسٹ عرشن ندیم سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور گفتگو کی اور رشن ندیم کو گول میڈل اپنے نام کرنے اور قوم کو سر فخر سے بلند کرنے پر پنجاب پولیس کی جانب سے دلی مبارک بات دی خابت انٹرویجنل بیورچی منظور ملک کے مطابق ریئر ویسٹیشن قریب دکانوں کی بجلی شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی جیتنا سے نام کتائیں کہ ریس کی دکان اور کبار کے دکان دکانوں کو آگ لگنے کا لاکھ روپے کا سامان جل کر راکھ ہو گیا نشرف سے ایک دکان کی چھت بھی دھماکے سے گر گئی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اطلاع کے باوجود فائر برگیڈ ڈمڈال نہ پہنچ سکا تاجوں نے اپنی مدتاب کے تحت آگ بچھائی آپ کو تائیں کہ اگر وقت پہ فائر برگیڈ پہنچا نقصان کم ہوتا غریب ہی ہماری مدد کریں عدیل احمد سلنگی عادل سلنگی تاجوں کی اعلی حکام سے اپیل ہے خبر دیں باپ کو مورو سے سندھے لطاف سمرو کے مطابق آپ کو بتائیں جتنازین سرائی محمد علی زرداری یوسی خالصوں کے مکینوں اجاز علی زرداری نادر علش کر دیگر نے میڈیا کو باتشید کرتے ہوئے کہ گزشتہ تیس سالوں سے یوسی خالصوں کو بنیادی مسائل کا سامنا ہے ہر بار انتخابی کام کے دوران منتخب نمائندے جھوٹے وعدے اشامدی اور جھوٹی روایتی تقریری کر کے غائب ہو جاتے ہیں لیکن عملی کام صفر بلکہ صفر ہے اور آپ کو بتائیں کہ اس کے علاوہ یوسی خالصوں سے ملنے والا لاکھ روپے کا بجٹ بھی کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں آنے والا بجٹ کہا جاتا ہے کتنا عوام کی فلاو بیبوت پر خرچ ہوتا ہے اس کو مزید کہنا تھا کہ پاکستان پیبل سورٹی کا عوامی جماعت ہے جس کے آپ کو بتائیں کہ ساکھ کو اس کے نمائند سے نقصان پہنچانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جائے گی روحام کی وجہینی کو ختم کیا جائے